اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی حوث نازیہ حسین آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلی ماؤنٹین تو آج ہم بات کریں گے دنیور میں پانے کی خلط کے بارے میں تو آئے ہم دنیور کے ریزیڈنٹ سے ان کے رائے جانتے ہیں کہ کیا سچ میں دنیور کے پانے پینے کے لائق نہیں ہے تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے لارے میں تو وارٹر ایشو جو ہے وہ دنیور میں بہت زیادہ ہے تو سب سے پہلے یہ ایک ایسا ایشو ہے نا مطلب کچھ ایسے ایشو ہوتے ہیں جو صرف ایک ہی کٹیگری کے پیپل کو ایفیکٹ کرتے ہیں لیکن وارٹر ایشو ایسا ایشو ہے جو ہر طرح کے لوگوں کو ایفیکٹ کرتا ہے چاہے وہ سوڈنٹ ہو ہوں ہوس وائیوز ہو یا پھر کسی بھی جو بارے ہو تو یہ ایک بہت بہت بڑا ایشو ہے دنیور میں تو مجھے بھی وارٹر ایشو بہت زیادہ مطلب میں اس ایشو کو فیس کر لوں تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو واتر ہے وہ تو پولوٹنٹ ہے پولوٹینووٹر ہے مطلب یہ کہ وہ پینے لائک نہیں ہے پینے کیلئے پانی الگ سے الانا پڑتا ہے اور ڈیلی ڈیلی ڈیجو پانی پانی الگ سے ہوتا ہے اور پھر ڈیلی ڈیجو پانی ہوتا ہے اس کی بھی بہت زیادہ کلت ہوتی ہے کمی ہوتی ہے کئی دفتہ ہوتا ہے کہ ایک دو دن تک پانی نہیں آتا ہوتا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی حوث نازیہ حسین آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلی ماؤنٹین تو آج ہم بات کریں گے دنیور میں پانے کی خلط کے بارے میں تو آئے ہم دنیور کے ریزیڈنٹ سے ان کے رائے جانتے ہیں کہ کیا سچ میں دنیور کے پانے پینے کے لائق نہیں ہے یا پھر یہ افوا ہے تو آئیے اسلام علیکم آپ کا نام میں نے فریحہ دانی شہمی میں ایکانومکس دپارمنٹ سے تعلق رکھتے ہوں میں بیسکلی دنیور کے ریزیڈنٹ ہوں سٹارٹن سے ہم وہیں پہ رہتے ہیں دنیور میں پانے کی قلط تو ہے لیکن کچھ علاقوں میں ہے نہیں کہ پورے دنیور میں نہیں ہے کچھ علاقوں میں اس لئے ہے کیونکہ جگہ بہت زیادہ دور ہیں تو کوئی پروپر وہاں پہ ندین آلیا نہیں ہے اس وجہ سے وہاں پہ پانے کی قلط بہت زیادہ ہے جی بہت شکریہ اس میں نازے حسین آج ہم دنیور کے ملکی ہے امفری کے محلے میں ہیں تو آج ہم یہاں بات کریں گے پانے پیچھے یہاں پانے کے مسائل مہت زیادہ درویش آ رہے ہیں تو ہم نے یہ سنیا ہے تو ہم یہاں کے لوگوں سے کچھ انٹریویس لیں گے ہم پوچھیں گے لوگوں سے کہ کیا مسائل ہیں تو آئیے ہم پوچھتے ہیں میں چھاں داخل چشمہ meek فارسکر چشمہ Garrett تو ہماری سیکنڈ ریسپونڈنٹ ہے ان سے رائے جانتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں اس کے دارے میں تو سب سے پہلے یہ ایک ایسا ایشو ہے کچھ ایسے ایشو ہوتے ہیں جو صرف ایک ہی کٹیگلی کے پیپل کو ایفیکٹ کرتے ہیں لیکن واتر ایشو ایسا ایشو ہے جو ہر طرح کے لوگوں کو ایفیکٹ کرتا ہے چاہے وہ سیڈنٹ ہو ہوس وائبز ہو یا کسی بھی جو بھائی ہو تو یہ ایک بہت بہت بڑا ایشو ہے دنیور میں تو مجھے بھی واتر ایشو بہت زیادہ مطبع میں اس ایشو کو فیس کر دوں تو اس میں ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو واتر ہے وہ تو پولوٹنٹ ہے پلوٹیڈ واتر ہے مطلب یہ کہ وہ پینے لائک نہیں ہے پینے کے لئے پانی الگ سے لانا پڑتا ہے اور ڈیلی ایزیج کے لئے پانی الگ سے ہوتا ہے اور پھر ڈیلی ایزیج کے لئے پانی ہوتا ہے اس کی بھی بہت زیادہ کلت ہوتی ہے کمی ہوتی ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک دو دن تھا پانی نہیں آدھا ہمیں پانی سٹوڑ کر کے رکھنا پڑتا ہے تاکہ آجے پانی کی کمی ہو تو اسی سٹوڑ واتر کو ہم لوس کریں خل پر تمسٹک ایکٹیوٹیز کے لئے Thank you so much